بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو سیلسٹڈی پی کے معلے میں سید اسامہ آج کے لیکچر میں ہم کمپیریزن کریں گے کرنٹ میں اور ہیٹ فلو میں آپ کو پتہ ہے ریٹ آف لو آف چارجز اس کال کرنٹ اور ریٹ آف لو آف ہیٹ اس دی کیو آور ڈی ٹی اس کو ہم ڈینوڈ کرتے ہیں کیپیٹل کیو سے اور چارج کو ہم ڈینوڈ کرتے ہیں سمال کیو سے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ دونوں کے فارمولاز میں کیا انیلوجیز ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ایک کنڈکٹر ہے اس کی جو تھکنس ہے وہ بہت کام ہے لیکن یہاں پہ آپ کو ذرا یہ بڑھا کر کے دکھایا ہے وہ تصفیر میں اس کی تھکنس لیٹ سے ڈینٹ ایکس ہے اور اس کا ایریا کیپیٹل اے ہے ہم نے اصل میں کیا کیا ایکسٹرنل پوٹینشل ایکسٹرنل پوٹینشل ایکس اینڈ تو یہاں پہ جو ہم نے ایکسٹرنل پوٹینشل اپلائے کیا فیلڈ کریئٹ ہو جاتی ہے آپ کو پتا ہے ایکسٹرنل کی ڈریکشن ہوتی ہے پوزیٹیو ٹو نیگٹیو اور جنرل ہی آپ کو یہ بات ہی پتا ہے کہ ہمارے پاس جب بھی سرکٹ ڈیاگرام ڈراغ کی جاتی ہے تو ہم کرنٹ کی ڈریکشن لکھتے ہیں فروم پوزیٹیو ٹو نیگٹیو تو ہم سٹیڈی کر رہے ہیں فلو آف پوزیٹیو چارج حالانکہ ریالیٹی میں ہمارے پاس الیکٹرون فلو کرتے ہیں تو فلو آف چارجز کو ہم کرنٹ کہتے ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ یہ جو یہاں پہ کرنٹ سیٹ اپ ہوئے وہ ایکول ہے ڈینٹا بی اس ایکوز تو آئی انٹو آر ڈینٹا بی اس دہ اپلائیڈ پوٹینشل اور آئی اس دہ فلو آف کرنٹ اور آر اس دہ ریزیسٹنس ہمیں بتا ہے ریزیسٹنس کا فارمولا ہے آر اس ایکوز تو رو ایل اوبر اے یہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے نکالا تھا رو ایز دہ ریزیسٹیوٹی ایل ایز دہ تھکنس تو یہاں پہ ہم اس کو لے سکتے ہیں رو اینٹو ڈینٹا ایکس اوبر اے یہ پوری کی پوری ویلیو رو اینٹو ڈینٹا ایکس اوبر اے ہم یہاں پہ سبسٹیٹیوٹ کر دیں گے آئی یعنی کرنٹ کا فارمولا بنجے گا ڈینٹا بی اوبر رو اینٹو ڈینٹا ایکس اوبر اے ہمیں بتا ہے کہ جو ریزیسٹیوٹی ہے یہ کنڈکٹیوٹی کا انورس ہوتی ہے اور اس طرح کنڈکٹیوٹی بھی ریزیسٹیوٹی کا انورس ہوتی ہے تو یہاں پہ روک جگہ ہم لکھتے ہیں وان اوبر سگما تو سگما اوپر چلا جائے گا ملٹیپلا ہو جائے گا فارمولا بن گیا آئی ایز ایکس سگما اے اینٹو ڈینٹا بی اوبر ڈینٹا ایکس ہمیں یہ بات بھی اچھی طرح سے پتا ہے بھی ہم نے لیکچر کے شروع میں دیکھا تھا کہ کرنٹ کا فلو ایکول ہوتا ہے ڈی کیو اوبر ڈی ٹی کرنٹ ایکس تو ریٹ او فلو آف چارجز تو لیفٹ اینڈ سائٹ پہ ہمارے پاس یہاں پہ آجے گا ڈی کیو اوبر ڈی ٹی اگر یہ ڈیلٹا ایکس بہت چھوٹا ہو اپروچ اس تو زیرو تو ہم اس کو ڈیلٹا بھی اور ڈیلٹا ایکس کو لکھ سکتے ہیں ڈی وی اوبر ڈی ایکس ڈیریویٹی و پوٹینشل بھی رسپیکٹ ٹو پوزیشن یا ڈیسٹنس تو اس بات کو ہم آئی زی کوسٹو کی جگہ ہمارے پاس آگیا ڈی کیو اوبر ڈیٹی اور رائٹ اینڈ سائٹ پہ ہمارے پاس آگیا ڈی وی اوبر ڈی ایکس باقی سارے چیزیں کنڈکٹیوٹی اور ایریا یہ مائنس سائن کیا ہے یہ مائنس سائن ہمیں ایک بات بتانا چاہ رہے کہ جو پوزیٹیو چارجز ہیں وہ ڈی کریزنگ پوٹینشل کی طرف مووو کر رہے ہیں اس بات کو آپ نے لازمی لکھنے نیگٹیو سائن انڈکیٹ پوزیٹیو چارجز فلو ان دا ڈیریکشن آف ڈی کریزنگ پوٹینشل تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں نیگٹیو سائن شوز تیٹ پوزیٹیو چارجز فلو ان دا ڈیریکشن آف پوزیٹیو چارجز فلو ان دا ڈیریکشن آف ڈی کریزنگ پوٹینشل ان دا ڈیریکشن آف ڈی کریزنگ پوٹینشل تو سٹوڈنٹس یہ بات آپ نے یاد رکھ لینی ہے کہ ہمارے پاس کرنٹ کا فارمولا کیا تھا ڈی کیو آف ڈی ٹی ڈی اکوز تیو نیگٹیو آف کنڈکٹیوٹی اینٹو ایریا ڈی وی اوور ڈی ایس یہ ہمارے پاس یہاں پہ ڈی ایس اب ہم بات کرتے ہیں فلو آف ہیٹ کی فلو آف ہیٹ کو ہم لکھ سکتے ہیں ڈی اکوز تیو ڈی اکوز تیو آف ڈی اٹی تو ڈی اکو آف ڈی اٹی یہ ہمارے پاس جاول پر سیکنڈ ہے لیکن آپ ہمیں کنسیڈر کیا کرنا ہے یہ ہمارے پاس وہی میٹیلک سیپا جو بھی تھوڑی در پہلے ہم نے کنسیڈر کی تھی لیکن اب سیچویشن کیا ہے لیٹس اے کہ اس اینڈ پہ جو تیمپریچر ہے وہ کیپٹل ٹی ہے اور اس اینڈ پہ تیمپریچر ہے ڈی پلس ڈی ٹی مطلع یہاں پہ تیمپریچر زیادہ ہے یہاں پہ تیمپریچر کم ہے اب آپ کو بتا کہ ہیٹ فلو کرتی ہے فرم ہائی تیمپریچر ٹو لو تیمپریچر اور ہیٹ فلو کیوں کرتی ہے ہیٹ فلو کرتی ہے دیو ٹو Tee اب یہاں پہ جتنا ایریا اس کا زیادہ ہوگا اتنا ہیٹ کا فلو زیادہ ہوگا جتنی اس کی تھکنیس کم سے کم ہوگی اتنا ہیٹ کا فلو زیادہ ہوگا اس کا مطلب ہے دنیا سکرہ تیمپریچر زیادہ ہوگا تیمپریچر ڈیفرنس کیا مطلب تی мамائنس تی پلس تی پلس ٹی مائنس تی جتنا یہ کہ تیمپریچر زیادہ ہوگا اتنا ہی ہیٹ کا فلو زیادہ ہوگا تو ہم اس کو کیسے لیکھ سکتے ہیں ایچ اسی ایکوز ٹو ڈی کیو آور ڈی ٹی یہ ہم نے بات پہلے ہی کر لی تھی کہ یہ ہمارے پاس ہیٹ فلو ہے فروم ہائیر ٹمپریچر ٹو لور ٹمپریچر اس کے بعد ایچ اسی ایکوز ٹو ڈی کیو آور ڈی ٹی میں ہم لیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہیٹ ہے فلو آف ہیٹ یہ ڈریکٹلی پرپورشنل ہے ایریا کے اسے ہم ایکوزن ون کہہ لیتے ہیں یہ ڈریکٹلی پرپورشنل ہے ٹمپریچر ڈیفرنس کے اس کو ہم ایکوزن ٹو کہہ لیتے ہیں اور یہ انورسلی پرپورشنل ہے ویٹ کے جتنے ویٹ کم ہوگی اتنا ہیٹ کا فلو زیادہ ہوگا اگر ہم ان تینوں ایکوزن کو کمبائن کر لیں کمبائننگ ایکوزن وان ٹو اینڈ تھری تو ہمارے پاس ایک ہی ایکوزن آجے گی ڈی کیو آور ڈی ٹی اس ڈریکٹلی پرپورشنل ٹو ایریا ان ٹو ڈی ٹی اوور ڈی ایکس یہ مائننس کے سائن کو میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں مگر یہاں پہ اس پرپورشنالٹی کے سائن کو ختم کر کے ایکوائلٹی کا سائن لگایا اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک کانسٹنٹ آیا کہ اس کانسٹنٹ کا نام آپ لوگوں نے پڑھ رکھا ہے اس کو ہم بولتے ہیں تھرمل کنڈکٹیوٹی اب یہ تھرمل کنڈکٹیوٹی آپ کو پتا ہے کہ جس بھی مٹیریل کی تھرمل کنڈکٹیوٹی کی ویلیو زیادہ ہوگی اس میں فلو زیادہ ہوگا ہیٹ کا اور جس کی تھرمل کنڈکٹیوٹی کام ہوگی اس میں ہیٹ کا فلو کام ہوگا تو سٹوڈنٹ کیونکہ اگر کسی تیز کے پاس فری الیکٹرونز ہیں ویسے تو ایٹم بھی وائبریٹ کر کے ہیٹ فلو کروا سکتے ہیں لیکن اگر کسی پاس فری الیکٹرون ہے تو وہ پوائنٹ سے ہیٹ پوائنٹ تک جلدی ہیٹ کو ٹرانسفر کروا سکتے ہیں اس کا مطلب ہے جو گوڈ کنڈکٹرز ہوتے ہیں الیکٹری سٹی کے گوڈ کنڈکٹرز فور کرنٹ آر آلسو گوڈ کنڈکٹرز فور ہیٹ جو گوڈ کنڈکٹر ہوگا آئی کے لیے وہ گوڈ کنڈکٹر ہوگا ہیٹ کے لیے تو یہاں پہ یہ تھرمل کنڈکٹیوٹی کی ویلیو یہ بات پتا رہی ہے یہ مائنس سائن کیا پتا رہے اگین جس طرح آپ نے دیکھا تھا کہ پوزیٹیف چارجز ہائی پوٹینچل سے لو پوٹینچل کی طرف جا رہے تھے یہ مائنس سائن ہمیں بتاتا ہے کہ ہیٹ ہائی ٹمپریچر سے لو ٹمپریچر کی طرف فلو گٹتی ہے تو اگر ہم ایک تفاہ دوبارہ ان ایکویشنز کو دیکھ لیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کرنٹ ہے ڈی کیو آور ڈی ٹی فلو آس چارجز یہاں پہ ہمارے پاس فلو آف ہیٹ ہے یہاں پہ ہمارے پاسผل کونسٹنٹ ہے کندکٹیوٹی کا ہمارے پاس تھرمال کندکٹیوٹی ہے یہاں الیکٹرکل کندکٹیوٹی ہے یہاں پہ ہمارے پاس پوٹینچل رہے ہمارے پاسForents پلسٹی کھرینڈڈummy ڈی ٹی اوڈڈ چارجز تو یہاں پہ ہمارے پاس تیمپریچر کا گریڈان ڈی ٹی اوڈ ڈی اکس تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا گریڈینٹ کس کو کہتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی کونٹیٹی پوزیشن کے ساتھ سے چینج ہو رہی ہے that is called gradient that is the analogy between current and heat flow dear students thank you very much I hope آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتایا آپ کو لیکچر کیسا لگا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس سے ہماری کافی ہیلپ ہوگی اور ہم آپ کے لئے مزید لیکچر بھی بنا سکیں گے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس نمبر پر فینینشل سپورٹ کریں through ایزی پیسہ 0320-0444-2054 thank you very much